اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹوڈنٹ کوکنگ سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہا ہوں باجرے کے آٹے کی میٹھے ٹکی ہیں تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے آجی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں میٹھے ٹکی ہیں بنانے کی نہیں ہے میں نے دو کپ باجرے کے آٹے لیا ہے ایک کپ گھڑھ لیا ہے ہاف کپ پانی ہے ہاف کپ سفید دیل ہے سب سے پہلے میں گھڑھ کو پکلا کر شیرہ بنا لوں گے اس کے بعد میٹھے ٹکی ہوں کی نہیں ہم آٹا گھون دیں گے سٹوپ مینون کر لیا ہے پین کے اندر میں پانی دال دوں گے اور اسی کے ساتھ ہی گھڑھ بیسی میں دال دوں گے اور میڈیم لو فلیم پہ میں گھڑھ کو پکلا ہوں گی یہ بلکل شیرہ تیار ہو جائے گا اور گھڑھ ملڈ ہو جائے گا گھڑھ پگل گیا ہے شیرہ تیار ہو چکا ہے گھڑھ کو اتنا پکانا ہے کہ وہ میلڈ ہو جائے اور بس شیرہ تیار ہو جائے سٹوپ میں نے بند کر دیا ہے اس کو اب میں چھان لوں گے شیرے کو چھاننے کے بعد تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں نے رکھ دیا تاکہ یہ ہلکا ٹھنڈ ہو جائے پھر لوک پوم ہو چکے اب ہم آٹا گن لیں گے یہ باجتے کا آٹا میں بڑے بول میں دال لوں گے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہی سفید دل دالیں گے میں نے چھانے سے پہلے مکس کر لوں گے اور اس کے بعد اس کے اندر میں شیرہ تال کے چھانے سے گھن لوں گے میں نے چھانے سے پہلے مکس کر لوں گے اٹھا گھنے کے لئے میں نے شیرہ تیار کیا تھا ہاف کپ پانی کے اندر ایک کپ گھڑ میں نے اتنا پکھایا تھا کہ گھڑ پگل گیا تھا اور شیرہ تیار گیا اس کے بعد میں نے چھولہ بن کر کے شیرے کو ہلکا ٹھنڈا کر لیا تھا ہلکا سا لوک پوم مجھے آٹا گھنے کے لئے میں شیرہ آپ کو کم پڑے تو آپ ہس بے ضرور پانی دال کے بلکل سوفٹ آٹا گھن لیجئے آپ نے پانی لگا لیا ہے ہاتھوں پر ہلکا ہلکا سا اور تھوڑا سا پورشن میں نے اس میں سے لے لیا ہے اب آپ نے حساب سے لے لیجئے گا جتنی بڑی ٹکیاں آپ کو بنانی ہو اور اسے اس طرح سے گول بال بنانے کے پاس ہٹیلی سے میں فلیٹ کر لوں گے اور بڑھا کے سے بلکل راؤنڈ شیر دے لیں گے باگی تمام ٹکیاں بھی میں اسی طرح سے بنا لوں گے آئل میں نے گرم ہونے کی نہیں ترکتی ہے ٹکیاں بنانے کے پاس ہم فرائی کر لیں گے ٹکیاں میں نے پانا لیا ہوں آئل گرم ہونے رکھتی ہے آئل گرم ہو چکا ہے اس کے اندر میں ہی فرائی ہونے کیلئے نتاو دوں گے اور میڈیم بلو فلیم پر فرائی کریں گے آئل گرم آئل گرم آئل بلو فرائی کریں گے مزیدار پاجرے کے آٹے کی ڈکییں تیاریں ڈکییں بہت ہی مزید کی بندی ہیں ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیلٹ پیک دیجئے سٹرینڈ کوکنگ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ